نمسکار سمچار بندل کھنڈ میں آپ کا سواگت ہے روک کرتے ہیں جہاسی کے خبروں پر جہاسی کے ایرس سانہ شیطر کے گرسرائے روڈ کے جنگل میں پولس اور بدماشوں کے بیچ مل بھیڑ ہو گئے جس میں دو شاتر لٹیرے بدماش پیر میں گولی لگنے سے گائل ہو گئے وہیں ایک بدماش موقع کا فائدہ اٹھا کر بھاگنے کی فراق میں تھا جسے پولس نے دون کر پکڑ لیا روٹیروں کی قبضے سے پچھس لاکھ روپے کا قیش برامت ہوا ہے دراصل ان بدماشوں نے پچھلے دنوں جھابرہ پولس کے پاس غلہ ویاپاری کے منیم سے اٹھائیس لاکھ روپے لوٹ لیے تھے منیم بینک سے نگدی لے کر ویاپاری کے پاس جا رہا تھا تب ہی سے پولس بدماشوں کی تلاش میں جھٹی ہوئی تھی آج پولس نے سوچنا ملی کہ کچھ بدماش گرسرائے روڈ جھابرہ پولیا کے پاس جنگل میں موجود ہیں اور لوٹ کے روپیوں کا بچھوارہ کر رہے ہیں سوچنا پر پہنچی پولس نے جب گھیرہ بندی کی تو بدماش جنگل کی اور بھاگنے لگے اور اپنے آپ کو گھرتا ہوا دیکھ بدماشوں نے پولس ٹیم پر فائرنگ کر دی جب پولس کی اور سے کی گئی جوابی فائرنگ میں بدماش روی پال اور نرپت کچھ وہا پیر میں گولی لگنے سے گھائل ہو گئے جس علاج کیلئے پولس نے اسپتال میں بھٹی کر آیا ہے وہی پولس نے تیسرے بدماش اشوک کو بھی پکڑ لیا ہے جو بیاپاری کے ہاں پلے داری کرتا تھا اور اسی کی مقبری سے منین کے ساتھ ہوئی لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا تھا پولس کی گرفت میں آئے بدماشوں کی قبضے سے پچھس لاکھ بیس ہزار روپے کا لوٹا ہوا کیش کے علاوہ لوٹ میں استعمال کی گئی بائیک آویتہ منچے اور کارتوس برامت ہے مطبئل کی جو سوچنا پر آپ تو ہی تھی کیا ہے پورا معاملہ ساتھ دینانک چھوڑے پانچ دوہزار چوبیس کو تھانا چھکتر ایرچ میں کائلاس نرائن پاٹھک جو جمیل حمد جو آڑتیا کا کام کرتے ہیں ان کے منی میں یہ سبی آئی بینک سے تیس لاکھ روپے نکالے تھے جو ان کو اپنے کسٹمرز کو باٹنا تھا دو لاکھ روپے انہوں نے بینک میں ہی اپنے کسٹمر کو دے دیا تھا 23 لاکھ روپے لے کر کے جا رہے تھے قریب ساڑھے چار وزے اپاچی سوار دو بدماسوں نے ان سے بیق چھن لیا تھا اور اس گھٹنا کی تحریر پر تھانا ایرچ میں اچھی دھاراؤں میں ابھیوگ پنجی کریت کر کے بریس پولیس عدیچک مہدے دوارہ کل پانچ ٹیموں کا گھٹن کیا گیا تھا کیس کو اور کاوٹ کرنے ہوں آج سوارٹ ٹیم پرباری تتھا تھانا دھیکچ ایرچ کو مخبیر کے سوچنا ملی تھی جو جن اپرادھیوں نے لوٹ کی ہے آج جو جبرا روٹ کی طرف جانے ہیں اپنا حصہ بات کرنے کے لیے اس پہ دو ٹیموں دو ٹیمیں بنا کر گئے ان کی گھرہ بندی کی گئی تھی اس پہ جب اپنے کو گھرتا دیکھ کر کے انہوں نے بائک میں آڑ لے کر کے ٹیم پر فائر کر دیا جوابی فائرنگ میں ان میں جو دو اپرادھی ہیں جن کا نام ہے ربی پال اور نرپت کسوہا ان کو گولی لگی ہے تتھا اسوک کسوہا جو اس گھٹنا میں سامل ہیں ان تینوں کو گرفتار کر کے جو گھایل ہیں ان کو ہسپیٹلائچ کرائے گیا ہے اسوک کسوہا کے بھی گرفتاری کی گئی ہے اس میں اسوک کسوہا مخبیری کا کام کیا تھا جو یہ وہاں پہ پلے داری کا کام کرتا تھا یہ جمیل کے ہاں انہی نے ساری پلاننگ کی تھی اور یہ جو تینوں اپرادھی ہیں گرسرائے کے گاؤں ساراول کے رہنے والے ہیں اور سمپوڑ گھٹنا میں ابھی پوچھتاچ اور کی جا رہی ہے فیار پنجی کرتے ہوئے اگریم بیدھانی کاروائی کی جا رہی ہے سر ان سے کیا کیس برامت ہوا ہے ان سے کل قریب 25 لاک 20 ہجا روپے برامت ہوا ہے اور ابھی بھی ان سے پوچھتاچ ابھی ہم لوگ کریں گے ان کی اور بھی جو بھی کوئی کرنیل ہسٹی ہے اور بھی کوئی کیا گھٹنا کرم ہے ابھی چونکہ یہ گھٹنا تطکال یہ ابھی گھائل ہیں ان کا ہسپیٹلائز ان کو کرائے گا ان کا علاج چل رہا ہے اس لئے ابھی پوری طرح سے ابھی ان سے اور ہم لوگ پوچھتاچ کریں گے جس سے کہ اگر کوئی اور گھٹنا کرم ہے یا اور کوئی بات ہے تو وہ بھی نکل کر کے آئے گی ٹھیک ہوگی تنگیدار موسیقی 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 موسیقی